اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو سعودی عربیہ کی دو بڑی بریکنگ نیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لینا ہے ویڈیو اچھا لگتے تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو واتسپ فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے عربی دوستوں کو پتہ چل سکے کیونکہ کافی سارے میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو پوری تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے جوے بتانے والے ہیں ایک یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے نیو آنونسمنٹ یہ جاری کیا ہے کہ غیر ملکیوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں کون سے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جارے ہیں دوسری جو ہے دوستو فیزر ویکسین کو لے کر ہیں دونوں اپ ڈیٹ اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر ہم فیزر کی بات کر لیں جن لوگ انہیں فیزر ویکسین لگوالی ہے تو یہاں پر دوستو فیزر کمپنی کی طرف سے نیو آنونسمنٹ یہ جاری کیا گیا ہے کہ جن لوگ انہیں بھی فیزر ویکسین لگوائی ہے اگر وہ اومی کرون سے بچنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو چار دوز فیزر ویکسین کی اور لگوانی پڑیں گی جی ہاں دوستو چار ویکسین لگیں گی اس کے بعد جا کر آپ جو ہے اومی کرون سے بچ سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر سعودی وزارت داخلہ نے بھی اس آنونسمنٹ کو جاری کر دیا ہے لیکن ابھی اس کی اوپر کوئی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں دی گئی لیکن فیزر کی طرف سے یہی اپ ڈیٹ جاری ہوا ہے کہ اگر آپ اومی کرون سے بچنا چاہتے ہیں تو چار دوزج آپ کو لینی پڑیں گی اگلی اپ ڈیٹ جو نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو وہ ہے غیر ملکیوں کی گرفتاریوں کو لے کر تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے آپ نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے اس صورت میں آپ کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جیسے کہ دوستو اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس رہ رہے ہے وہ اپنی کمپنی سے بھاگا� ہے یا پھر اپنے کفیل سے بھاگاوا ہے اس صورت میں اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو آپ دونوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اس کے علاوے دوستو اگر آپ کے اور کوئی بھی سوال ہیں تو کمٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی لازمی ہیلپ کی جائے گی تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ